اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل کیسے ہیں ویورز چلیں آج ہم بناتے ہیں بیو چھٹ پٹ پیریانی اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوں گے آلو تین میں نے زردے کا رنگ لگا دیا ہے انہیں کچھ گرم مسالہ چاہیے ہوگا ساتھ میں ہم لوگ یہ چاول میں نے بھگو دیئے اور ان کو میں اوبال لنے کے لئے چڑھا دوں گی گوشت اوبال کے میں نے اور اس کو گوشت اور یخنی الگ کر دیئے اور ابھی ان چاولوں کو میں چڑھا دوں گی ساتھ میں ہمیں چاہیے ہوں گے تین ٹیمارٹہ جنہیں میں نے کٹ لیا ہے ہری میرچیں نیمبو دو چمچ ادھرک لسن کی اور دو چمچ بریانی مسالہ کی ساتھ میں گرم مسالے میں زیرہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ سامان دارچینی دیسپات سب سوکھا دھنیا اتکٹی لال مرچ آدھی چمچ اور ایک چمچ نمک کی اور ساتھ میں بریانی مسالہ بھی ایک کپ دھائی کا لے لیا ہے میں نے اور تین آلو کو کٹ کے ان کو میں نے زردے کا رنگ لگا دیا اور گوشت ابلے گوشت کو بھی زردے کا رنگ لگا لیا ہے یخنی کو میں سائٹ پر کر لیتی ہوں اور آہف کپ میں نے لے لیا ہے فرائیڈ آنین کا تو یہ سارے ہمارے انگریڈینٹس ہیں آج کی ریسپے کی تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں آئل کو میں نے پہلے ہی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تو اب جو ہے آئل میں میں چاول ساتھ ساتھ میں چڑھا رہی ہوں بس چاول اوبل جائیں گے ابھی ساتھ ساتھ میں میں نے آئل میں جو ہے ابھی گرم مسالہ ڈال دوں گی گرم مسالہ آئل میں پہلے اسی لیے ڈال رہی ہو تاکہ وہ اپنے جو کلر ہیں اور جو اس کا ٹیکچر اور جو اس کا ذائقہ جو ہے نا وہ سب وہ گرم مسالہ اپنا آئل میں پہلے چھوڑ دی بہت اچھا اس کا جو ہے اسنس نکال آتا ہے آئل میں اچھے اس کو ہلکی آنچ پر یہ نہیں کہ فل آنچ کر کے اور آپ نے گرم مسالہ ڈال دینا ہے وہ تو ایک دم سے جل جائے گا آئل جیسے گرم ہو آنچ بلکل ہلکی کر کے اور سارا گرم مسالہ آپ دیکھنے ہیں میں نے جائفل جیویتری کالی میرچیں لونگ ایک دو لونگ یہی جو میں نے اس میں ڈالی ہے اور دیکھ دو لائچیاں بریانی مسالے میں بھی پیکٹ والے جو ہوتے ہیں ان میں بھی گرم مسالہ ہوتا ہے پہلے سے ہی اور جائفل جیویتری سٹار بیچ دو تین منٹ ڈالیں تاکہ وہ اپنا اچھا سا ایسنس بریانی میں چھوڑیں اب میں نے جو دو چمچ ادرک لسن رکھی تھی وہ اس میں اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اور پھر اسے میں چھوڑ دوں گی تاکہ زرہ سے اس پر کلر آ جائے اور یہ تھوڑا گولڈش گولڈش ہو جائے جب یہ تھوڑا گولڈن ہوئے لگے گا تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے ساتھ جاتھ میں اس کو ہم چمچ لگا جائیں گے تھوڑا بہت تاکہ یہ سائیڈ پر لگے نہ درک لسن پیسا بہتا ہے وہی دم سے چپکنا شروع ہو جاتا ہے تو اب یہ جاتھ تک یہ گولڈن ہو گیا تب تک ہم دہی کے اندر جو ہمارا بریانی میں سارا تھا وہ میں نے غلطی سارا ڈال دیا اس میں ہمیں ایک چمچ اس میں ڈالنی ہے اور ایک چمچ ہمیں گوشت کو بھونتے وقت ڈالنا ہے تو اس کو میں نے ڈال کے اور جو ہے نا چمچ اسے طریقے سے مکس کر لیا ساتھ ساتھ میں سے چخ بھی رہی تھی کیونکہ بریانی مسالے کا ذائقہ بہت اچھا لگتا ہے تو اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کو سائٹ پہ کر دیں گے یہ ہم لاسٹ میں ڈالیں گے تو اب ہمیں دیکھنا ہے ادرک لسن کی کیا پوزیشن ہے ساتھ ساتھ میں چاولوں کو بھی دیکھنا جانا ہے تو ابھی جو ہے نا ادرک لسن جو ہے وہ تھوڑا بہت اپنے اس پہ آگئے اس کو بلکل جلانا نہیں ہے ورنہ یہ آپ کی بریانی کا ذائقہ خراب کر دے گا تو یہ اب جو ہے نا گولڈن ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں آلو ڈال دوں گی ساتھ میں آلو ڈال دوں گی آلو کچھے ہیں نا گوش تو میں نے پوائل کیا پر میں نے گوش بھی ڈال دی ہے گوش میں نے پوائل کیا پر یہ گوش جتنا گلب ہو اتنا اچھا لگتا ہے بریانی میں اس کو بون کے ساتھ ساتھ میں میں نے جو بریانی مسالہ بچایا تھا وہ بھی ڈال دوں گی اور جو میں نے ادکوٹی لازمی سوکا دھنیا نمک ڈالا تھا وہ بھی اس کے اندر ڈال دوں گی اور آپ نے دیکھا ہوگا بس یہی میں نے گرم مسالہ جو لگایا ہے نا گرم مسالہ نہیں زردے کا رنگ جو لگایا ہے چیزوں کو بس یہی لگایا ہے اس کے علاوہ میں بریانی میں زردے کا رنگ نہیں ڈال دی یہ اپنا رنگ خود ہی اتنا پیار آ جاتا ہے اور اس کے اندر تین ٹیم آٹر ہی میں نے کاٹ کے ڈال دی ہیں اور ساتھ میں یہ جو مثالے تھے نا یہ بھی میں اس کے اندر ڈال دوں گی ادکوٹی لازمیس ڈالنے کا یہ ہے کہ بہت اچھا ٹیسٹ اس کا آتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور بیو بریانی تو خود ہی اتنا اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے بیو بریانی کا لیکن یہ میں نے جھٹ پٹ کر لی ہے کیونکہ پھر گوش گلانا گوش کی بھونائی کریں پھر پھوک گلائیں تب تک جو ہے نا جو مثال ہوتا اس کا رنگ خراب ہو جاتا ہے بلکل تو اسی لی گوش عبال کے رکھ دیں اور پھر جو ہے نا اس طریقے سے بریانی بنائیں تو آپ آؤٹسٹینڈنگ دیکھیں گے بریانی اتنی اچھی بنے گی تو بس اس طریقے اس کی بھونائی اس کو جب تک بھوننا ہے کہ یہ ٹیم آٹر جو ہے نا یہ گلنے تک آ جائیں دم کا سامان میں سائٹ پر کر کے رکھ رہی ہوں تاکہ ہمارا جو شیلف ہے وہ خالی ہو جائے یخنی کو میں نے آگے کر لی ہے کہ ابھی جب یہ بھون جائے گا تو میں اس کے اندر یخنی ایٹ کروں گی ساتھ ساتھ میں اس کی بھونائی بھی کر رہی ہوں تاکہ یہ لگنا جائے اور بس اتنا بھی نہیں بھوننا ہے اس کو کہ اس کا رنگی خراب ہو جائے اور نہ خوشبو ضائع کر رہے اور نہ اس کا کچھ اور تک سے خراب ہو جائے سارا ساتھ میں چاولوں کو بھی دیکھ رہی ہوں چاول بھی ہمارے مبال پ پھر آئی گئے ہیں تقریباً ایک کنی رہن تک پکائیں گے ہم ان کو ابھی تھوڑی سی قصر ہے ان میں بھی بس یہ پکٹے جا رہے ہیں جب تک ہم مضبونائی کر دے رہے ہیں اس کی تو بس یہ آج ہماری ریسپی تھی آج کی اگر آپ کو پسند آرہی ہو تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور سبسکرائب ضرور کریں میری چینل کو جا کے آپ کو میری اور آنے والی جو ہیں آئندہ کی ویڈیو ان کا نوٹیفکیشن مل سکے تو یہ جو چاول ہیں ان کو میں نے اب دیکھیں یہ بوائل پر آگئے ہیں بہت تیز دبال آ رہے ہیں میں تھوڑا اوائل ڈال لیا تاکہ یہ آپ اس میں چپکنہ اور الگ الگ بنیں اور اس میں عمومن ایک ڈھکن سرکے کا ڈال دیں نا وینگر کا تو اس سے بھی یہ کہ چاول آپ کا توٹتا نہیں ہے اور میں نہیں ڈال لیا کیونکہ اللہ کا شکر ہے مجھے اتنا ہے کہ میں مینیج کر لیتی ہوں یہ میں نے چٹنی پیس کے برف کی کیوز بنا کے رکھے ہیں میں دعی میں میں نے وہ بھی ڈال دی ہے ساتھ میں سالٹ ڈال کی چٹنی بھی تیار کر لی ہے اب یہ ہماری ٹیماتر جو ہیں وہ گلنے پر آگئے ہیں بس اب یہ ہماری ٹیماتر گلنے پر آگئے ہیں تھوڑی سی اور بنائی کریں گے کیونکہ پھر یہ ہے کہ یہ بلکہ ثابت نہ رہ جائے نا ان کا بھی جوسائکہ نکلنا چاہیے ان کا بھی سارا ارومہ آنا چاہیے بریانی میں تو بس یہ ہو جائیں گے ان کو بون ساتھ سا چند چلاتے رہنے ساتھ ساتھ نکی چند کی اور کام بھی نکالتے رہنے بس میری خیال سے چاول نے بھی ہمارے ابھی آگئے چاول کو بھی اٹھانے کا ٹائم آگئے ہیں ہاں تو بس یہ خیال رکھنے اگر چاول آپ کی بہت زیادہ گل گئے تو سمجھ لیں بریانی آپ کی بنانے کا فائدہ نہیں ہے وہ کھچڑی بن جائے گی تو بس یہ یخنی جو میں نے نکالی ہوئی تھی نہ دیکھیں فریز ہوئی تھی تو تھوڑا برف وغیرہ ہے یخنی کی بنی ہوئی ہے اس لیکن اسی یخنی کے ساتھ اس بریانی کا ٹیسٹ اچھا بنے گا یخنی میں نے ڈال دی ہے جب تک وہ برف تھوڑی میلٹ ہوگی جب تک میں چاولوں کو اچھاند کے اور سائٹ دکھا رہی ہوں میں آپ کو یہ کنی دیکھ لیں اس کی یہ اس طرح ہونا چاہیے بس اس کو ان لوگ ابھی چھاند دیں گے اس کو اچھے تھے بچاند لینا ہے اور یہ میں نے رکھ دی ہیں یہاں پہ ساتھ ابھی دیکھ رہے ہیں اس کو میں ویلیڈ لگا دوں گی بس مجھے اصلا میں جلدی ہے صبح دوپیر ہوتی ہے بچوں کو آنا ہوتا ہے سکول سے تو میں فٹا فٹ جلدی جلدی بنا لیتی ہوں تو میں پکر میں سیٹی دیتی اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے آلو بھی گل جائیں گے اور گوشت گلہ ہوئے پر یہ ہی جلدی جلدی پک جائے گا اس کو میں نے فلانچ کر دی ہے ساتھیاں بھی جو ہیں میں دم کی تیاری کر رہی ہوں تو بس نیبو کو میں دو ہی نیبو بہت ہیں ایک نیبو میں چھٹنی میں کٹ کے ڈال دیا تھا بس یہ کٹ کے ہم پتھلے پتھلے رکھ دیں گے اور ان کو جب مسالہ بن جائے گا تو اس میں ہم ہیٹ کریں گے بس یہی بریانی کی ریسپی ہے بلکل جھٹ پٹ سی یقین میں صرف بارہ بجرے سے تو میں کھڑی ہوئی اور بارہ بجھ کے ٹوئنٹی فائف منٹ تھے اور میری بریانی اینف پک گئی تھی بس میں دم پہ لگا دی تھی تو بس یہ آسان سی ریسپی ہے پر جتنی زیادہ آپ انگیجنٹز داریں گے تو وہی بات ہے نا وہ اس چیز کا ذائقہ خلاب ہوتا ہے ایک میں اس کو میں نے کٹ کیا تاکہ یہ بھی اپنا تیز چھوڑ دے چابلوں میں ابھی میں نے کوکر کو اتار لیا ہے اور اس کو تھنڈا کر لیا ہے میں اس کی سیٹی اٹھا کے دوں میں وہ مجھے ڈر لگتا ہے اس لیے میں پانی کینچے پکڑ لیتی ہوں اور جلدی سے یہ تھنڈا ہو جاتا ہے تو بس اس کے اندر میں نے ہری میٹچے اور نمبو شامل کر دیا ہے دائیوی اس کے اندر میں جو میں رکھی ہوئی تھی مسائل لگیا وہ بھی شامل کر لیا ہے اس کے میں پانی سکا رہی ہوں اس لیے اگنی تھوڑی زیادہ تھی اچھے طریقے سے سکا دیا ہے اس کو میں نے اور یہ دیکھ لیے کور میں کی دائیوی میں اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے ابھی ہمارا بریانی کورما تقریباً تیار ہے لیکن ابھی بھی مجھے تھوڑا سا پانی زیادہ لگ رہا ہے اصل میں دو کب ہی ہماری بریانی بنتی ہے کیونکہ میں ہوں میرے ہزبنڈ ہے اور ہمارے دو بچے ہیں تو بس ہمارے لیے بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو بس ابھی دم لگانے کا ٹائم آگیا ہے آدھر مسالہ میں نے نینچے ڈال دیا ہے اور اس کے اوپر اب میں ہاف چاول ڈال دوں گی تو وہی کہہ رہی ہوں تھوڑی بریانی ہوتی ہے تو پھر زیادہ تیاروں کی ضرورت نہیں پڑتی زیادہ بندوں کی بریانی ہو تو پھر وہی بات زیادہ چاول زیادہ کورما تو پھر زیادہ تیار بھی ات لگتی ہے اس میں صرف دو تین طے ہی لگیں گی بس میں چاول اس پر ڈال دی ہے اب میں جو سارا مثال ہے باقی کا وہ اس کے اوپر ڈال دوں گی بس اس طریقے سے اس کو ڈال کے کوئی ہارڈ این فاس رول نہیں ہے اس کا اس طریقے سے ڈال کے تھوڑا سا میں نے اس میں سوپ چھوڑا ہے یکنی تھوڑی چھوڑی ہے تاکہ وہ چاولوں میں اپنا ذائقہ بریانی ڈال سکے کیونکہ پھر بہت سوکھی سوکھی وہ چاولی اچھے نہیں لگتی ہماری بریانی دم میں تو ایسے بھی یہ چاول تھوڑا پانی پی لیں گے اور تھوڑا پانی سوکھ جائے گا اور ہمارا دم آ جائے گا اب میں اس کے اوپر ڈال دوں گی فیو ڈرپس آف کھیورا ایسنس اور ایک چمت بھونا ہوا پیسا ہوا زیرہ ڈال دی ہے میں نے اور جو میں نے پیاس تلے ہوئی رکھے تھے یہ بھی میں نے ڈال دی ہے بہت فیس پیاس ہے میں نے کاراچی سے لیے جی دورہ جیسے بھٹا ہے اس کی میں نے آنچ آنچ دمکی کر دیا ابھی ہمارا دم آ گیا ہے چھولا ہم نے بند کر دیا ہے اور ابھی ہم اسے ڈش آؤٹ کر رہے ہیں میں نے آپ کے لئے کوئی بھی جو ہے نا لمحہ مسننگ کیا سب آپ کو میں نے دکھا ہے اس طریقے سے ڈم آیا ہے ہمارا اب ہم ان سائے چاہوں کو ڈش آؤٹ کر دیں گے یہ رہے ہماری جھٹ پٹ مزدار سی بریانی ہیں آپ لوگوں میری آج کی ریسی بہت پسند آئی ہے اگر آپ پسند آئی ہے تو پیس لائک شیئر سبسکرائب اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ